محکمہ پرائیوری ہیلڈ کا طلبہ تعلبات کے لیے آگاہی کتابچہ جاری آؤ چلے سکول کرونا سے رہ کر محفوظ کے نام سے کتابچہ جاری کیا گیا ہے کرونا کا خطرہ کم ہو گیا سکول دوبارہ کھل رہے ہیں کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان نے کہا کہ کرونا ایک خطرناک وائرس ہے بچاؤ کے لیے احتیاط کی عادت اپنانا ہوگی طلبہ تعلبات کتاب میں دیگری ہدایات پر عمل کریں کرونا وائرس کو بھگانے میں ہماری مدد کریں کرونا دنیا میں لاکھوں لوگوں کو لپیٹ میں لے چکا ہے محمد عثمان کی جانب سے یہ کہا گیا پاکستان میں کرونا کے ہزاروں کیسز بھی درج ہو چکے ہیں ایسی بیماری جو بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کریں اسے بابا کہتے ہیں سانس لینے میں تکلیف، جسم میں درد، بخار، سردرد، کانسی اس کی علامات ہیں کرونا بہ آسانی ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے سکولز میں دوستوں کے ساتھ شے فٹ فاصلے پر بیٹھیں محمد عثمان کی جانب سے اس کتابچے میں یہ ہدایات ہیں جو کہ جاری کی گئی ہیں ہاتھوں کو سابون سے 20 سے 40 سیکنڈ تک دھویں دورانے تعلیم ماس پہنے لنچ گھر سے لے کر آئیں صحت مند تربیت یافتہ بچے قوم کے مستقبل کی زمانت ہیں محمد عثمان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے محمد عثمان نے مزید کہا کہ بچوں کی رہنمائی کے لیے کتابچہ تربیت دیا گیا ہے اور بچوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کی مشک کرائیں بچے احتیاطی تدابیر اپنا کر محفوظ رہ سکتے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی جانب سے کہا گیا ہے سیکرٹ پری ہیلتھ نے سکولوں کے طلبہ و طالبات کے لیے کرونا سے متعلق ایسو پیس پر مشتمل آگاہی کتابچہ جاری کر دیا آؤ چلیں سکول کرونا سے رہ کر محفوظ کے نام سے جاری کردہ کتابچہ میں طلبہ و طالبات کو سیکرٹ پری ہیلتھ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی طرف سے ہدایت کی گئی ہے کہ کرونا جیسے خطرناک وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاط کی عادت اپنائیں اور کرونا وائرس کو بگانے میں ہماری مدد کریں کتابچہ میں ہدایت کی گئی ہے کہ سکولز میں دوستوں کے ساتھ چھ پٹ فاصلے پر بیٹھیں ہاتھوں کو سابون سے 20 سے 40 سیکنڈ تک دھویں دورانے تعلیم ماسک پہنے اور لنچ باکس گھر سے لے کر جائیں حکومت کے جانب سے تعلیمی سرگرمیوں کے دوبارہ آغاز کے بعد والدین نے سکھ کا سانس لیا ہے تفصیلات نبیل ملک کیس رپورٹ میں مارچ کے وضع سے کرونا کے وار تیز ہوئے تو تعلیمی ادارے بند کر دئیے گئے حکومت نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا اعلان کیا تو لاہوریوں نے ملے جو دے تاثرات کا اظہار کیا والدین کی ایک سیت نے بتایا کہ گھروں میں رہ کر بچوں نے پڑھائی پر اس طرح توجہ نہیں دی جیسے وہ پہلے دیا کرتے تھے اکثر والدین کا کہنا ہے کہ حکومت نے تعلیمی ادارے کھولنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے اگر احتیاطی تدابیر کر لی جائیں تو بچے کرونا وبا سے محفوظ رہ سکتے ہیں کیمرمن علی حسن کے ساتھ نبیل ملک سٹی ٹوٹی ٹو